چکر ایک کارپٹ مشنری یہاں پر کھڑی ہے اور ابھی ڈیمپر میرے حیال سے یہاں پر آگے وہ کافی دور کھڑا ہے جی بلکہ خالی ہو چکا ہے علموش ابھی میرے حیال سے ان کے ڈیمپر ایک دو آنے والے ہیں جی تو اس لئے جی ان کا کام تھوڑ دیر رکا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عویس اقبال اور آپ دیکھیں جی اپنا یوٹیوب چینل تو امید کرتا ہوں آپ کو اپنے اپنے زمان میں رکھیں بلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں حاضر جو روڈ کی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شہرہ کشمیر یعنی کشمیر روڈ ریڈیال تک قبر سے روڈ بن رہی ہے اس کی اپ ڈیٹ کے ساتھ کارٹنے یہ ویڈیو کا اور پہلے پارٹنے آپ نے دیکھا ہوئے ہیں کہ ساکھ پچھا میں روڈ کی دوسری سائیڈ کے لئے کارپٹ کا کام جاری ہے بلال یہ اپ ڈیٹ ہے جہاں پر ابھی کارپٹ کا کام پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی جی موبائل لگی ہے جی المٹ کے ساتھ ابھی موٹر ولاگ بناتے ہوئے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جی کہ کیا صورتحالہ کام کی روڈ کارپٹ ہونے کی دوسری سائیڈ جی ابھی کارپٹ کر رہے ہیں بزار میں تقریباً مکمل کارپٹ کر چکے جی روڈ کی دونوں سائیڈے بزار میں کارپٹ ہے جی تو ابھی آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں جی میں آگے لے چل کے جی چک کریں ابھی رولر ایک سائیڈ پہ کام کر رہا اور ایک سائیڈ پہ ایوی گاڑی آگے جی دیمپر تو چک کریں اس کے پیچھے بھی لائنے لگی ہیں ابھی نیو کارپٹ کے اوپر میں گزر رہا ہوں جی تو ابھی یہ یہ پرونی کارپٹ جو کال کارپٹ کی گئی ہے یہ روڈ جی ابھی وہاں سے گزر رہا ہوں جی رائٹ سائیڈ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی بھی رولر کام کر رہا ہے یہاں پر دوسر سائیڈ بھی ابھی کارپٹ ہو چکی ہے مہن بزار کے اندر تو اس ویڈیو میں سر سبح شاہ بزار آپ لوگوں کو دکھاتے ہو جی چلتے ہیں چک کریں سر سبح شاہ بزار میں نے کافی زیادہ ویڈیز اپلوڈ کی ہیں یہاں پر سر سبح شاہ بزار کے اندر جیس ٹیم روڈ کارپٹ نہیں کی گئی تھی تو ابھی چک کریں اور پہلے کی کچھ ویڈیز اگر آپ لوگوں نے دیکھ نہیں ہو تو وہ بھی چینل پر آپ لوگوں کو جی بیس سکتے ہیں آپ لوگ ایسی لی دیکھ سکتے ہیں مہن بزار میں ہم لوگ آگئے تو مہن بزار میں روڈ کی دونوں سائیڈ ہے جی بہترین کارپٹ ہو چکی ہے چک کریں سر سبح شاہ بزار ابھی دکانداروں کے لئے بڑی سہولت ہوگی ہے دول مٹی سے جان چھوٹے گی جی چک کریں سبزیاں بڑا ہوتی ہیں ان پر دول مٹی جو ہے وہ پڑتی رہتی ہے جو خاکا یہاں پر اڑتا رہتا ہے کارپٹ سے پہلے تو ابھی بزار میں جی اوام کافی سک کا سانس لے گی جی خاصلصاً تکاندار جو ہیں وہ پاکستر سبح شاہ کا جی اڈا جی یہاں سے آگے پیچھے کی گاڑییں جاتی ہیں یہاں کریڈے ڈیال کی بھی گاڑی یہاں پر کھڑی ہے تو ابھی آپ لوگوں کو دکھاؤں جی دکھاؤں گا جی کہاں سے دوسری سائیڈ روڈ کی کارپٹ شروع کی گئی ہے پہلے آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جی میں نے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کیا جی کہ جسے میں روڈ کی ایک سائیڈ کارپٹ ہو رہی تھی تو ابھی چک کریں جی تو ابھی بہت اتیار سے ڈرائیو کرنا پڑے کا جی اس روڈ پہ اوام کو آج طور پر جی بائیک والوں کو یہ چک کریں جی یہاں سے روڈ کی دوسری سائیڈ جی کارپٹ شروع کی گئی ہے اب میں آگے سے ترن لیتا ہوں اور آپ لوگوں کو واپس آتے ہوئے دکھاتا ہوں آگے آپ لوگوں کو بتاؤں جی کہ چھوٹا سا گیپ جو ہے وہ کارپٹ کر رہا گیا بلکہ وہاں سے ہو آتے جی وہاں وہ گیپ آپ لوگوں کو دکھاتے جی جو کارپٹ رہ گیا تو یہ چک کریں ابھی بہت ہی مزے کی ڈرائیو اور بڑی بہترین روڈ اس کے اوپر بھی شاید ایک انچی کی لیر لگائی جائے گی تو وہ جی کافی بار کا کام ہے بھی اس سے پہلے تو بہت زیادہ کام ابھی رہ گیا ابھی دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے وہ سامنے جو اترائی ہے جو میں نے بتایا جی بڑی جنگل کے اندر یوں لگتا ہے جیسے پیل ہوتا ہے بڑا جنگل کے اندر جاتا ہے جی اترائی سے اوپر درخت جو بلکل روڈ کی سائیڈ پر جھکے میں روڈ کے اوپر تو وہاں پر جی ابھی کارپٹ جو ہے وہ نہیں کی گئی باقی تقریباً ابھی سر سبشہ میں پیچھے آپ لوگوں کو دکھایا پیچھلی ویڈیوز میں وہاں سے لے کر جی ابھی شہاکی تک روڈ سفریڈ جی بہترین کارپٹ ہو چکی ہے اور جو پیچیز جو روڈ جہاں پر خراب کارپٹ ڈالے گی ٹھیک پہلے تو وہ پیچیز بھی ٹھیک کر دیے گئے ہیں جی ابھی تو ابھی صرف میں آپ لوگوں کو گیپ دکھانے جا رہا ہوں جی کون سا گیپ چھوڑا گیا جہاں پر کارپٹ نہیں کی گئی تو یہاں پر اترائی کے اندر جی یہاں پر اترائی کے نیچے جی یہ یہ چیک کریں جی یہ اس ٹھیک دار کی طرف سے جی یہاں پر گیپ چھوڑا گیا ہے جہاں پر اس نے کارپٹ ابھی نہیں کی باکیس میں جی سفیٹ سرد سبشہ سے لے کر شہاکی تک کارپٹ مکمل کر لیا اور بتا ہے اس نے شہاکی سے لے کر آگے بھی جی دھان گلی تک وہ بھی اچھا خاصہ ایریا بنتا ہے ڈیڑھ دو کلومیٹر شاہد ہوگا کسی ایڈیا ہو تو لازمی کومنٹ کی جی گا تو وہ ایریا تو رہ گیا ہے لیکن اب شہاکی سے سٹیٹ سردبہ شاہ تک کارپٹ میں یہ چھوٹا سا گیپ یہ اترائی کے اندر یہ کارپٹ ابھی تک نہیں کیا گیا تو اس کی وجہ ابھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں آگے یہ سائیڈ بجی رائیڈ سائیڈ پر نالی بنی ہوئی ہے نکاسی کا پانی جہاں سے گلرتا ہے اور ہمارے لیوٹ سیٹ بے دیوار بنائے گی ہے جی لیکن اس کو ابھی تک مکمل نہیں کیا گیا بلکہ آگے اور مزیر کٹنگ چھوٹو کر دی گئی ہے جی یہ چک کریں یہ آپ لوگوں کو یہاں پر دیوار بنائے نظر آئے گی یہ جی اور وہ آگے جی جہاں پر کار جا رہی ہے جی اس سے آگے دونوں سیڈے پھر مکمل جو ہیں وہ کارپٹ نہیں جا کریں کٹنگ بیرا اس طرف سے ہو رہی ہے پائپ پورا رکھے گئیں یہاں پر روڈ کی کافی زیادہ خراب ہستہ آلت ہے تو اس لیے یہاں پر کارپٹ چھوڑ دی گئی ہے تو اب بھی واپس سلتے ہو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جی یہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہاں سے ابھی بلکل سورج سار کے اوپر آ رہا ہے تو اس لیے تھوڑی بہت جو ہے وہ چھاؤں کا نظر آ رہی ہے ویسے مومن یہاں پر بڑا تھنڈا ایریا ہوتا ہے یہ والا اور اچھی کہاں سے یہاں پر چھاؤں ہوتی ہے جی آر ٹائم تو ابھی آپ لوگوں کو اوپر لے کے چلتا ہوں جی اس طرف سے یعنی جو جنگل ہوتا سے چھوڑا سا آ گیا ہے تو یہاں پر یہ صورتحال جی روڈ کی یہ گیپ چھوڑا گیا کارپٹ کرنے والا باقی اس ٹھیک دار کی طرف سے فیس ٹو میں تقریباً شاہاکی سے لے کر سر سوشہ بزار کے آخر تک اب وکر کیفے تک جہاں تک اس نے کارپٹ کرنی ہے تقریباً تو وہاں تک اس نے کارپٹ جی دونوں ساڈے میں کمل کر لیا یہ گیپ چھوڑ کے تو بڑی بہترین اپ ڈیٹا ہے جی اس طرف سے بڑا زبردست کام اس نے کیا ہے جہاں پر تحریف بنتی ہے وہاں پر تحریف کرنی چاہیے تو یہ چکر یہاں سے پھر دوبارہ روڈ کی دونوں ساڈے کارپٹ شروع ہو جاتی ہے جی دیکھ کریں ابھی ڈونوں ٹھے کداروں کی طرف سے بہترین کام جا رہی ہے تیزی کے ساتھ اس طرف چیک کریں جی بڑا ہی زبردست ویو اور اس طرف بھی جی ابھی گنڈوم کی کٹائی چند دن پہلے میں کمل کی گئی ہے تو ابھی اس ویڈیو میں آگے آپ لوگوں کو دکھاتا ہو جی جہاں تا کبھی کارپٹ کار نے جی آج تو اس طرح موٹر بلاگ بناتے ہو جی آپ لوگوں کو آگے لے کے چلوں گا تو ابھی جی سر سبحشہ بزار میں میں انٹر ہو رہا ہوں جہاں سے آج جی روڈ کی دونوں ساڈے کارپٹ کی گئی ہیں وہ دکھاتا ہوں اور جہاں پہ ابھی کارپٹ ہو رہی ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی یہ چک کریں جی اس دھیان کیا کریں جی ابھی جنوار ورہ کھلیں عوام کے روڈ کے اوپر آجاتے ہیں تو دھیان سے ڈرائیو کریں جی اور اتنی زیادہ سپیڈ دورا نہ لگائیں اس روڈ پہ بڑی بہتر ہو گیا بڑی سمودھ ڈرائیویں گو ہوتی ہے تو آبادیوں میں جی جن پر لازمی لگنی چاہیے نالیوں کا کام میں رہا سے ابھی کارپٹ مکمل کرنے کے بعد نالیوں کا کام شروع کریں گے انشاءاللہ اب ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو یہ چکر یہاں سے ابھی دوسری سائیڈ بھی آج کارپٹ شروع کی گئی جی جو ہمارے لیٹ سائیڈ پہ جی بلیک شینی سائیڈ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے تو یہ بھی جی آج کارپٹ کی گئی ہے آلکی پھول کی جی اس پر ٹرافک چل رہی ہے ابھی کیونکہ ابھی ڈیٹ دو کنٹے ہو کے جہاں پر کارپٹ کی گئی ہے البتہ آگے سے جی جہاں پر کارپٹ ڈالیں اس کے قریب سے جی اس کے اوپر کارپٹ جو ہے ڈرائیو نہیں ہو رہا سر سبشہ مہن بزار کے اندر جی ہم لوگ گزر رہے ہیں اس وقت بزار کا ویو آپ لوگ ڈیکھ سکتے ہیں جی جی ہم لوگ آگے مہن چوک میں سموٹ روڈ ہمارے لیٹ سائیڈ پہ جی وہ یہ روڈ کہاں جاتی ہے کومنٹ میں لازمی بٹھائیے گا جی ہمارے رائٹ سائیڈ سے سر سبشہ مہن چوک سے جی یہ چکریں ابھی یہاں پر رولر کام کر رہے جی ابھی یہاں پر سوڑ در پہلے ہی جی کارپٹ کی ڈالی گئی ہے جی شاہینی سائیڈ آپ لوگوں کو لیپ سائیڈ پہ نظر آ رہے گی وہ مشنری جی بھی آگے کھڑی ہے جی ابھی آگے ٹرافک اچھا خاصا جائم ہوگا جی یہ سر سبشہ کا مہن بورڈ لگا ہے چلی ٹرافک جائم جی یہ جی یہاں پر ابھی کارپٹ بچھانے کا کام جا رہی ہے جی چکریں کارپٹ مشنری یہاں پر کھڑی ہے اور ابھی ڈیمپر میں رہا سے یہاں پر آگے وہ کافی دور کھڑا ہے جی بلکہ خالی ہو چکا ہے موشن بھی میرے خیال سے ان کے ڈیمپر ایک دو آنے والے ہیں جی تو اس رجی ان کا کام پر در رکا ہوا ہے البتہ نے لکھ سپری کی ہوئے جی آگے نظر آر ہوگی آپ کو یہاں پر لکھ سپری کی ہوئی ہے تو ان کا ارادہ تھا جی آگے تک کھڑی کارپٹ کرنے کا لیکن میرے خیال سے پلانٹ سے ان کو جی اس فال لے ملے چاہ کر رولر آگے جاتے ہو جی یہ سے کریں جی ڈیمپر یہاں پر خالی کیے جاتے ہیں تو اس لیے جی تڑی سی اس فال کی جو ہے وہ ڈیرییں یہاں پر لگ جاتی ہیں جی اور بکر کیفر کے قریب جی کام یہاں تک پہنچ ہے اور سوڑا سا آگے گار کی جی دونوں ٹھیک داروں میں کام جی وہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں سامنے جی ہمارے رائٹ سائیڈ بے وہ بکر کیفے کافی مشہور ہوتل سر سبحشاہ کا اور بڑا ہی بہترین ٹیسٹ جی ان کا بھی ایک دوبار منٹ ٹرائی کیا ہوا ہے وہ بکر کیفے سر سبحشاہ یہاں پر لیفٹ سائیڈ بے ماربل فیکٹری ویرہ یہ یہاں تک جی اب یہ انھوں لکس اپ ریکی کی ہے ان کا ارادہ ہے جی آج یہاں تک کارپٹ کرنے کا ہاں تو تھوڑا سا آگے تک جی وہ اترائی تک جی ان لوگوں کا کام ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو ابھی تھوڑا سا ہری ہے جی اس کو انٹریکٹر کا جی ہاں پر رہا گیا ہے اس کے بعد میرے خیال سے اس نے شہاکی والی سیڈ بے جانا ہے اور شہاکی سے لے کر جی آگے دھان گلی تک اس نے جی اس فال کرنی ہے تو بھی دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے میں کہوں جی بائیک جو ہے وہ کیوں ہوں لیفٹ رائٹ پہ ہو رہا ہے تو بھائی صاحب جی ساتھ میں کال سن رہے ہیں تو میں بھی کبھی کبھی سنتا ہوں بندہ ایسے کیوں کہے تو کوشی کریں کہ کیا کریں جی گھریز کریں خاص طور پر جی ابھی جو نئی کارپٹ بنائی گی ہے روڈ اس میں جی بلکل آپ لوگوں کو دھیان نہیں ہوتا کئی بار تو بلکل گاری جو ہے وہ سر کے اوپر پہنچ جاتی ہے کیونکہ سپیڈ یہاں پر بڑی زیادہ لگتی ہیں کیونکہ روڈ بھی بڑی فلیٹ ہے اور کیونکہ جمپ بہر تو ہیں نہیں تو اتنی زیادہ گاری ہیں سلو بھی نہیں ہوتی تو اتیار کیا کریں جی روڈ یہاں پر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے جی کام دونوں ٹک دوروں کو تو ویڈیو کافی لیندی ہو جائے گی تو ویڈیو کرتے ہیں انڈ تو میر کرتا ہوں آپ لوگوں کو ماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی اگر ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ یہ ماری چینل پر نئے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور لازم جی اگر آپ لوگ مجھے انسٹاگرام اور فیس بک فالو نہیں کر رہے تو لنک ڈسکرپشن موجود ہے وہاں جا کے فالو کر لیں تو انشان اللہ جی آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے بہت سارا یاد رکھے گا اور مجھے دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ